پریشانیوں میں مبتلا خواتین اور لڑکیوں کی مدد کے لیے بڑھگام پولیس نے آج بیروہ پولیس اسٹیشن میں وومنز ہیلپ ڈسک کا اپتتاک کیا یہاں آپ کو بتاتے ہیں اس اس پی بڑھگام تاہر سلیم کی صدارت میں تھانے بیروہ میں آج وومنز ہیلپ ڈسک کا اپتتاک کیا گیا اس کے ہمراہ اس ڈی پیو ماغام شوکت ڈار اس اچو بیروہ فردوس احمد اور دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے اس ہلپ ڈسک کا مقصد گریلو تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین اس کے ساتھ ساتھ شادی شدہ جوڑوں کے مابین پائدہ ہونے والے گریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے خاص طور پر زل بڑھگام میں فوری حل کے لیے ایسے ڈسک قائم کیا گیا اس کے مقصد خواتین کے خلاب گریلو تشدد جرائم کی تمام ریپورٹوں اور معلومات کو فوری اور قابل اعتماد ریسپونس میکنزم فرم کرنا ہے چوبیس گھنٹے چلنے والی ہلپ ڈسک زل برک خواتین کے پاس رکھی گئی اور کسی بھی تشدد اس سے متعلق کسی بھی جرم کا معاملہ بروئی وقت کاروائی اور غمزدہ تمام لوگوں کے منصفانہ سامین کو یقینی بنانے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے تاکہ قدرتی انصاف کو برقرار رکھا جائے اس موقع پر پولیس افسر نے کہا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ میں مدد ملے گی اور امید ظاہر ہے کہ وومنز ہلپ ڈسک تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین کی ضروریات کو پورا کرے گی اور بغیر کسی ہج کے چاہر کی شکایت خاص طور پر گنہاؤنے جرائم سے متعلق معاملات بھی شامل ہے کیمرہ پر سنتنویر حسین وائسوار راجہ بلال زلے بڑھگام